آزم خان کو رامپور ظلائے پرشاہ سے نے زمین قبضہ کرنے کے معاملے میں بھوم مافیا گھوشت کر دیا ہے جس کے بعد آزم خان نے اب مسلم کارڈ کھیلا ہے آزم نے اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے اس کے بعد موب لنچنگ کا مدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اچھا ہوتا کہ ہم بھی اپنے پورجوں کے ساتھ پاکستان چلے جاتے ہیں ہمیں بھارت میں رہنے کی سزا مل رہی ہے آزم خان نے کہا کہ مسلمان بھارت میں زلط کی زندگی جی رہے ہیں وہ جو ملیں اب کیونکہ ہیں تو ہیں اب وہ سزا تو بھکتیں گے کیوں نہیں گئے ہمارے پوروج پاکستان انہوں نے اپنا ہی سے وطن جانا اب اس کی سزا آپ جو بھی ملے گی سہیں گے سینٹالیس کے بعد کچھ ہو نہیں سکتا یہ دن تو ہمیں دیکھنا ہے دیش بٹ گیا دل بٹ گئے پاکستان کیوں نہیں گئے اجداد یہ تو مولان آزاد سے پوچھئے پنڈی جوالال نیرو سے پوچھئے سردار پٹیل سے پوچھئے ان لوگوں نے مسلمانوں سے وائدہ کیا تھا باپو سے پوچھئے باپو کی اپیل پر رکھے تھے مسلمان یہ دیش تمہارا ہے اگر بٹوارہ باقی کے مسلمان بھی چاہتے تو دیش کی شکریہ نہیں تھے ہم بٹوارے کے حصہ دار ہی نہیں تھے گنہگار ہی نہیں تھے اس کی سزا مل رہی ہے اور مسلم درمگرو مفتی مکرم نے آزم خان کی بات کا سمرتن کیا ہے بات بات پر مسلمانوں کو تعانی دیا جاتا ہے ٹانٹنگ ہوتی ہے پاکستان جاؤ پاکستان جاؤ چاہے گو رکشہ کا معاملہ ہو چاہے بیف کا معاملہ ہو چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو کوئی بھی ہو چاہے منتری ہو چاہے پبلک کا کوئی آدمی ہو مسلمانوں کو بولتے ہیں پاکستان جاؤ پاکستان جاؤ تو یہی مطلب ہے آزم خان کا اور یوگی سرکار کے منتری صدیات نات سنگھ کہہ رہے ہیں کہ آزم خان جہاں بھی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں اب یہ بات آزم خان کو کون سمجھائے گا کہ سزا کس بات کے مل رہی ہے مسلمان کی بننے کی یا پھر غلط کام کرنے کی جب زمین قبضہ کر رہے تھے تب بھول گئے اور اب بہت آسانی سے انہوں نے مسلم کاٹ چل دیا ہے سپیچ بڑی خبر مل رہی ہے یوپی بیہار سمیت کئی راجوں کے راجے پال بدلے گئے ہیں مدھے پردیش کی راجے پال آنندی بین اب یوپی کی راجے پال بنائی گئی ہیں لالجی ٹنڈن کو بیہار سے ہٹا کر ایمپی کا راجے پال بنائی گیا ہے اور فاغو چوہان کو بیہار کا راجے پال بنائی گیا ہے تو یہ جو بدلاغ آئے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یوپی بیہار سمیت کئی راجعوں کے راجع پال بدل دیے گئے ہیں مدھے پردیش کی راجع پال آنندی بین اب یوپی کی راجع پال بنی ہے لال جی ٹنڈن کو بیہار سے ہٹا کر اب مدھے پردیش کا راجع پال بنائے گیا ہے اور وہیں فاغو چوہان ان کو بیہار کا راجع پال بنائے گیا ہے بس یہ خبر کے ساتھ یہاں لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک فورن وٹنگے اور خبرے دیکھیں